اسلام علیکم میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جتک چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور خاص خبروں کے لیے چار جولائی دوہزار تیویس چار جولائی دوہزار تیویس کو پربنی شہر میں مسلدار بارش دیکھنے کو ملی ہے شام کے پانچ بجے سے لگاتار نو بجے تک پانچ گھنٹے مسلدار بارش پربنی شہر میں ہوئی جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ نظرہ ہم آپ کو پربنی آجتہ کی جانب سے بتا رہے ہیں پربنی شہر کے گجری بازار کا کیا حال ہے پربنی شہر کے گجری بازار میں پانی جس طرح سے گھس گیا ہے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اپنے موٹر سائیکل کس طرح سے لوگ بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح سے کھیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ نظرہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے پرتے نہیں دی ہمارے سیوگی عمران خانی انہوں نے جس طرح سے یہ شوٹ کیا ہے گجری بازار کا ماحول بارش کے پانی کی وجہ سے لوگوں کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے دکانوں میں پانی گز گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا خاصا نقصان بھی ہو چکا ہے یہی نہیں اس کے علاوہ پربنی شہر میں آواجہ ہی کرنے والے ٹوئی لر دھارکوں کو جس طرح سے پریشانی اٹھانی پڑی ہے یہ نظرہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اچانک بارش آنے کی وجہ سے پانی پربنی شہر کے گجری بازار میں کس طرح سے بھر گیا ہے اور آوٹ لیٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے بھر گا آپ کیوں کو خصولی اور آنے کی ہوئے گا آپ کیوں کو خارج کرنا پڑا ہے ہونے کی جائے ہی کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد ہونے چیز سے آئے ہیں پربنی شہر کے سیٹی فنکشن ہال کے ایریے میں جس طرح سے پانی کی وجہ سے لوگوں کو حضی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اس طرح سے پانی دکانوں میں گز گیا ہے سیٹی فنکشن ہال کے ایریے میں آواجہی کے لیے پانی کسی بھی جگہ سے نکلنے کے لیے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے ہیں اور یہاں پر دکانوں میں پانی گز گیا ہے یہ نظرہ دیکھ لیجئے سیٹی فنکشن ہال کے پاس کے خریب کے ہی دکان میں کس طرح سے یہ پانی گز گیا ہے جس کی وجہ سے اس دکاندار کا نقصان ہو گیا ہے سامن اٹھا کر رکھنا لوگوں کو پریشانی کا سبب بن گیا ہے جس سامن یہاں پر خیمتی سامن ہے دکان کا سامن اس سامن کو کس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے یہ بھی نظرہ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ اپنی دکانوں میں پانی آنے کے وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں موسیقی یہ پانی ہے پورا ڈب ڈب ہے نیچے آدھا پڑ پورا پانی ہے دکانی کہاں کی دکان ہے یہ سیٹی فنکشن ہال تاریک بھائی بھائی موسیقی چاہ رہے ہیں چار جولائی 2023 کو پربنی شہر میں جس طرح سے پانی بارش مسلادھار بارش ہوئی ہے لگاتار پانچ گھٹے مسلادھار بارش ہوئی ہے پربنی شہر کے زمزم کالونی کے ایریے کے نالے صفائی تو پوری طرح سے مکمل ہو چکے ہیں لیکن جہاں پر جس جگہ نالیاں بنانی تھی اس جگہ کسی وجہ سے نالیاں نہ بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بھی نظرہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مسلادھار بارش جس طرح سے پانچ گھنٹے تک لگاتار ہوئی ہے اس بارش کی وجہ سے کیسا پانی ہو چکا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے آپ لوگوں کے گھروں تک کہاں کس طرح سے پانی آیا ہے یہاں پر کیچڑ ہو چکا ہے اور کیچڑ کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں پربنی شہر کے زمزم کالونی پر بھاگ نمبر بارکہ ایریا پربنی شہر کے زمزم کالونی میں جس طرح سے پانی گھس گیا ہے اور پانی گھسنے کی وجہ سے خاصی پریشانی کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑا ہے جو نالے سرڈی کرن کا کام تھا شالی مار کانٹریکٹر کی جانب سے نالے سرڈی کرنگ کا کام تو بہت اچھے انداز میں کیا جا رہا ہے اور لگاتار یہ کام جاری ہے پربنی شہر کے زمزم کلونی کے ایریے میں پوری طرح سے نالوں کو سیدھا کیا گیا ہے ڈونگا کیا گیا اور چوڑا کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے گھروں میں پانی نہ گھوسے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا گیا ہے اس اور خاص طور سے سماج جسے وقت سید عبدالخادر انہوں نے دھیان دیا ہے اور انہوں نے اس بات کا خاص طور سے خیال رکھا ہے کہ کسی بھی گھر میں اب پانی نہ گھوسنے بائے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس بات کا خاص طور سے خیال بھی رکھا گیا ہے اسی کے چلتے شالی مار کانٹریکٹر کی جانب سے جس طرح سے نالوں کو صفائی کی جا رہی ہے نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے یہ پوری طرح سے کیر کیا جا رہا ہے اس کے باوجود پانی اتنا سپیٹ سے آیا کہ لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نالے پوری طرح سے مکمل بھر چکے ہیں اور نالے بھر کر بھی یہاں پر جس طرح سے نالے بھرنے کے بعد بھی پانی جا رہا ہے اس کے باوجود پرونی شہر کے زمزم کالونی کے ایریے میں جہاں پر چھوٹی نالیاں مارنی تھی وہاں پر کسی وجہ سے کام رک گیا ہے جیسے بھی نہ آنے کی وجہ سے کام رک گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے گھروں تک پانی پہنچ چکا ہے یہ نظرہ ہم آپ کو زمزم کالونی کا بتا رہے ہیں جیسے بھی لوگوں کے گھروں میں پانی گز گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے پانی کیسے لوگوں کے گھروں تک پہنچ رہا ہے جیسے ہونا رہے ہیں جیسے ہوئے موسیقی 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 ارو اب بید او اب شکر بید موسیقی 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 ایسی موسیقی موسیقی آنے والے نو جولائی 2023 کو مہاراست کے مکہ منتری اگنا شندے ان کے نیتروتوں میں پورے مہاراست بھر کے علف سنکھاک سماج کے لیے ایک میڑاوہ لیا جا رہا ہے اور ممبئی میں یہ میڑاوہ لیا جا رہا ہے ممبئی میں اس میڑاوے کو لینے کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ علف سنکھاک سماج کے لوگوں کی پریشانی جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اب علف سنکھاک سماج کے لوگوں کو کسی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے علف سنکھاک سماج کے لوگوں کی پریشانی کو اب ختم کر دیا جائے گا ایسا بھی مہارس کے مکہ مطری اکناس شندے ان کی جانب سے اس بات کی بھی کوشش چل رہی ہے اسی کے چلتے نیتے سعید خان عرف غبر خان ان کی جانب سے آنے والے نو جولائی دوہزار تیویس کو ایک بہت بڑا میڑاوہ لیا جا رہا ہے اس میڑاوہی کے شمبوک آنند ہال یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر آنا ہے اور جس طرح سے آواہن کیا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں پترکار ایل آر قدم ان کی جانب سے اور پترکار خالد ناز ان کی جانب سے کس طرح سے آواہن کیا جا رہا ہے آپ یہ بھی نظرہ دیکھ لیجئے کہ یہ دو پترکار کس طرح سے آواہن کر رہے ہیں کہ ممبئی میں آنے والے نو جولائی دوہزار تیویس کو علف سنکر سماج کے لوگوں نے تمام لوگوں نے پہنچنا ہے اور یہاں پر اپنی سماجیاں کو رکھنا ہے مہارات کے مکہ منتری اکنا شندے ان کے نیتروتوں میں جس طرح سے یہاں پر کام کیا جائے گا آپ یہ نظرہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے جیجیت تیاری اس پروگرام کی شروع ہے اپن پہنشاکتا ہے کہ یہ ناریا نو جولائی دوہا چو کاریکم یہ اٹکانی آجید کے لیلہ آہے آرث تھت سنمکھ خالہ آہے مومبئی اٹکانچ یہ اٹکانی نو ترکیلہ موٹھیا سنکھین آلپس سنکھین سماعجات چا ملہ آپ ٹھو لیلہ ہے آنے یہ ملہ آپ پارٹھی مہت سے آہے تو اوڈدیس یوڑا ہے کہ جی آلپس سنکھین مسلم سماعج آہے یہاں سماعجالا مخش پرابہ مدی موسیقی 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 کے جنتو روڑ استقادراباد پلوٹ یہاں پر ہے جنتو روڑ میں مہاتمہ پھلے جنتو روڑ پر مہاتمہ پھلے ودیالے کے پیچھے کے سائیڈ میں راج نگر کی مسجد کے سامنے ہی اندرہ گاندی نرسنگ کولیج یہ موجود ہے پربنی شہر کے قادراباد پلوٹ یہاں پر جنتو روڑ پر مہاتمہ پھلے ودیالے کے پیچھے کے سائیڈ میں ہی اندرہ گاندی مہا ودیالے اندرہ گاندی نرسنگ کالیج یہ یہاں پر موجود ہے کلیم خازی صاحب اس کے سنچالک ہے کلیم خازی صاحب خازی صاحب کے نام سے ہی یہاں یہ کالیج فیماس ہے اور خازی صاحب کا نمبر ہم نے اسکرین پر دیا ہوا ہے اس نمبر پر آپ کونٹیک کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے فری میں ایڈمیشن جاری ہے آپ اس فری میں ایڈمیشن کا جلد سے جلد فائدہ اٹھائیں اور فری میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں آپ کو اس شیشیو ریتی بھی جو شیشیو ریتی دھارہ کے دیار تھی ہے ان کو شیشیو ریتی بھی دی جائے گی آپ فری میں ایڈمیشن کے لیے سمپرک ضرور کریں اندرہ گاندی محمد دیالے میں سینئر کالیج میں بی اے بی سی اے بی اے سی 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 ایل ایس یہ کورس بھی یہاں پر ایویلیبل ہے اسی کے ساتھ میں اندرہ گاندی نرسن کالیج یہاں پر اے 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 ایم دو سال کا یہ کورس ہے اور اسی کے ساتھ میں جی اے ایم جو تین سال کا کورس ہے رادیپک کازی سر موبائل نمبر ہے اسی کے ساتھ میں اسی کے ساتھ ہی اسٹی خان سر ان کا موبائل نمبر اس نمبر پر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں فری میں ایڈمیشن کے لیے